اسلام علیکم ساجدہ مجیب کا سلام آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں چکن کڑھائی چکن کڑھائی بنانے کے لیے میں نے لیا ہے ہاف کےجی چکن چار سے پانچ ایدر ٹرماتر ہری مرچ اور ہرہ دنیا چار ہری مرچیں ہیں اور تھوڑا سا ہرہ دنیا سپائسیز میں ڈالیں گے گرم مسالہ ثابت گرم مسالہ چھوٹی لائچی چار جائی فل جاوی تری کا پاودر کٹی ہوئی لال مرچ ہاف ٹی سپون لال مرچ پاودر ہاف ٹی سپون نمک حسب زائقہ بھنا کٹا ثابت دھنیا میں نے لیا ہے ایک ون ٹی سپون اور کالی مرچ پاودر ہاف ٹی سپون اور آئل حسب زرورت بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شروع کریں گے تھوڑا سا آئل تقریباً یہ ہاف پیا لیے اس کو تھوڑا سا گرم کریں گے اس میں ڈالیں گے سابت گرم مسالہ چھوٹی لائچے سابت گرم مسالہ چھوٹی لائچے اور پھر اس میں ڈال دیں گے چکن پھر اس میں ڈال نمک تشم کی censorship تک رکھ کر دیں گے �ル ہے یہ کہ زندگی بھر سے شروع کریں گے ان قرم مسالے کی حافظ ہے ان قดی کو کچھا ہے پھر اس میں ڈال ہفہ نمک pasاڑی bibir اب یہ دیکھیں چھے سے تیل اس کا نکلا ہے اور یہ بلکل اچھے سے اس کو میں نے بھون لیا ہے اب اس میں دالیں گے تماتر اور تماتر دالیں گے اور نمک اس کے ضرورت نمک اب اس کو تھوڑی دیر کے لیے ڈھکے رکھیں گے تاکہ یہ پکیں اب دیکھیں یہ چماتر آہستہ آہستہ دل رہے ہیں اب اس میں پانی ہے تو اب اس میں ڈالیں گے دھنیا پاوڈر دھنیا پاوڈر لال مچ پاوڈر اور پھٹی ہی لال مچ پاوڈر اب دوسری چیزیں نہیں ڈالیں گے تو اب یہ ڈال دیں گے آہستہ 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 ڈالنی بھی آہستہ 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 اس کو تھوڑا سا بھم لیں گے اب اس میں ڈال دیں گے ہری مرچیں تھوڑی سی اور اور ادرک کھوڑی سی تھوڑا سا دھنیا اور تھوڑا سا بھی میں بچا دیں گے وہ گارنش میں بچا دیں گے اس کے سالے کو مکس کر کے اس کو تین سامچ پر بھوم دیں گے اس کا تیل نکلنا شروع ہو چکا ہے اب یہ اس کا تیل نکل کے آئے گا اور پھر اس کو تھوڑی دیر کے لیے میں دم پہ رکھ دوں گے اس کا تیل نکلنا شروع ہو رہا ہے اس کی آنچ میں بلکل ہلکی کر دوں گے اور اس کو تھوڑا سا دم پہ رکھ دوں گے اور یہ ہریں گے ڈیوڑز ، یہ دیکھیں ڈیوڑز ، لاکھ دیا اپڑی دیں گے ابسکو میں ، داریش کروں گی توڑا سا دھنیا ارزیاں اور ہریں ملچیں اور یہ میں نے وہاں آگرک مارے پاس تھی تو یہ میں نے جوڑین کاٹ کر یہ بھی میز کے اندر میں نے ڈال تیرمز ویولز یہ کڑھائی تیار ہے یہ چکن کڑھائی بالکل تیار ہے میں نے کڑھائی میں ہی رکھی ہے اس کو رکھائے سرب کروں گی ساجدہ مجیب کو اجازت دیں سبسکرائب کرنا اور لائک کرنا مت بھولیں اللہ حافظ موسیقی